ایک یہ ہمارے پاس سوال تھا کہ چشمہ پہن کر نماز ادا کرنا یہ کیسا ہے یعنی اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی یا واجب علیہ آدھا ہوگی ایک بات یاد رکھیں ہمارے پاس جو چشمیں ہوتے ہیں اکثر طور پر جو یہ ناک کی یہ والی جگہ ہے کچھ ایسے چشمیں ہوتے ہیں وہ اتنے سلم بنے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آسانی کے ساتھ انسان سجدے میں جو ہے ناک کی اڈی بھی جم جاتی ہے اور پیشانی بھی انسان کی جم جاتی ہے تو اس صورت میں جو اس طرح کا کوئی چشمہ ہوگا اس میں تو آپ اس کو پہن کر نماز اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کوئی اس میں وہ سلا وغیرہ نہیں ہے اور کوئی چشمیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیفیت سجدہ جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر انسان نہ ناک کی اڈی جمتی ہے اور نہ ہی پوری طرح سے پیشانی جمتی ہے تو اس صورت میں جو اس طرح کے چشمہ ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی نماز پڑھی ہے جس کے ساتھ آپ نے سجدہ وغیرہ صحیح نہیں ادا کیا تو اس صورت میں وہ نماز جو ہے واجب ہو لیادہ ہوگی اس کو آپ نے لوٹانا ہوگا باقی یہ صورت ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا اور وہ نماز اس نے شروع کر لی اور اس کو نماز میں چشمہ یاد آئے کہ میں نے اتارنا تھا تو جب سجدہ میں جائے تو اس کو اتار دے یعنی عملے کثیر نہ واقع ہو عملے قلیل کے ذریعے یعنی دور سے دیکھنے والے انسان کو یہی معصوص ہو کیونکہ عملے قلیل ہوئی ہوتا ہے کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو اس کو معصوص ہو کے نمازی نماز کی حالت کے اندر یعنی نماز پڑھ رہا ہے اب دوسری صورت یہ ہے کہ چشمہ جو ہے وہ بالکل یہ انسان اتار لے اور اتار کر نماز جو ہے وہ پڑھے تاکہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کر لے باقی اگر کوئی چشمہ اس طرح کا ہے جس کے ساتھ اس نے آسانی کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے پیشانی بھی جم گئی ہے اور نہ کیا ٹی بھی جم گئی ہے تو اس صورت میں چشمہ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں اس میں کمبہ صلی اللہ وغیرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے